موسیقی موسیقی ازاد کشمیر کی موجودہ حکومت جو ابھی ہی ریسیٹ ان آؤس تبدیلی ہوئی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کے مسائل حال کر پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہ ہاتھ شریف لائے جو آپ نے یہ سوال کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے ظاہر ہے ازاد کشمیر کی حکومت جو ہے تاریخ انصاف کی حکومت ہے اور مرکز میں تاریخ انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد خدرتی طور پر ازاد کشمیر کی حکومت کو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ تھوڑا وقت ہوا ہے سردار تنمیر علیہ السلام کیوں کے تاریخ انصاف نے ان کو نامزد کیا ہے وہ انہیں کابینہ انہوں نے بنائی ہے کابینہ کے بعد وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ازاد کشمیر کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ بھی ایک ترجیح کی بنیاد پر آگے چلیں تو اس کوشش میں انہیں مشکلات بھی ہیں صحیح مشکلات اس لیے ہیں کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اور نارمل بجٹ میں جو اس وقت میں ہمیں سننے میں آ رہا ہے آج شاید میٹنگ بھی ہے وہ مزیراعظم پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے اس کٹ لگنے سے بھی بہت ساری پراجیکٹ جو ہیں ان میں سوس روی بھی ہوگی اور کام بند بھی ہوگا تو اس لیے مسائل کے ساتھ ساتھ پہنے کی ضرورت ہے اور موجودہ قومت کو اس لحاظ سے اپنی ترجیحات مگر کرنی چاہیے مجرد شفیق امن جرال صاحب آپ یہ بتائیے کیونکہ اعزاد کشمیر جو ہے اس کو تحریک اعزادی کشمیر کا بیس کم بھی کہا جاتا ہے آپ کی جماعت آل جمہو کشمیر مسلم کانفرانس کے جو سپریمیٹر سردار درقیون خان صاحب جلجے تحریک اعزادی کشمیر کے ایک جانی پہچانی شخصیت کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے تھے اس ساری سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ کشمیر کے اندر تھری سیونٹی تھارٹی اے تھارٹی فائف اے کے خاتمے کے بعد جو اعزاد کشمیر کی ریاست کی سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرانس کا کیا ردے ہونا ہے یہ دیکھیں جو مسئلہ کشمیر ہے وہ تو قومی نظریہ کی پاکستان بنانے میں مسلم لیگ کا ایک کردار تھا اور یہاں ریاست جمہو کشمیر میں آل جمہو کشمیر مسلم کانفرانس نے ایک کردار ادا کیا دو قومی نظریہ پر اور اس کے بعد نیلا بٹ کے مقام سے مجاہد عبر صدار محمد عبدالکیون خان نے ایک تاریخ آغاز کیا جو گرہ مارا جا کے اخلا اور اسی طرح یہ تاریخ آغاز جو یہ آغاز کشمیر میں وجودہ آئریہ ہے اس تاریخ کی وجہ سے لوگوں نے ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں نے عملی ایسا لیا تو اس پر مسئلہ کشمیر کی بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ کشمیر پیدا ہوگا کیونکہ مسلمان کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ کے اس موقف کی بتائی کرتے ہوئی یہاں مجاہد اول صدار محمد ترکیون خان صاحب نے نیلہ بٹ کے موقف کام سے ڈوگرا کے خلاف ایک جہدوجہت کی جس میں ریاست جمہو کشمیر کے بہت سارے لوگ جب شامل ہوگے تو یہ ازاد کشمیر کا یہ سازاد ہوا اسی طرح گلگت پلتستان میں کرنل مرزا آسنج ہوئے انہوں نے وہ فوج میں وہاں تھے تو انہوں نے فوج میں بغاوت کر کے وہاں گلگت پلتستان کو ازاد کرایا اس میں پینتی اے اور تین سو ستر کا جو معاملہ ہے یہ دیکھیں نا مسلم کانفانس کا یہی موقف تھا اور اس وقت کی جو ہماری مسلم لیڈرشپ تھی ان کا یہ موقف تھا کہ اندوستان پر اتبار نہیں کیا جا سکتا تو اس پر ہمارے نیشن کانفانس جو بنی بات مسلم کانفانس سے شیخ عبداللہ صاحب اور جو پرو مہاراجہ اور پرو انڈین لوگ تھے انہوں نے مہاراجہ سے مل کر ایک ریایت لی اور ہمارا موقف یہ آج درست ثابت ہوا ہے کہ اندوستانی قیادت نے ان کے خلاف یہ فیصلہ کر کے ان کو بھی دھوکہ دیا جو انیس سو سنتالیس میں ماری قیادت کہتی تھی اس کا عاملی جامعہ جو یہ محسوس ہوا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اندوستان کیونکہ وہاں مقودہ بشمیر میں بہت سارے لوگ انیس سو سنتالی میں نقل مسلمان نقل مکانی کا رکھ کے آئے اور اس کلاس سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں کہ میرے بزروں بھی انیس سنتالیس میں عجرت کر کے ازاد کشمیر میں آئے آج ازاد کشمیر میں آباد ہیں پاکستان کے مختلف کشمیر میں آباد ہیں تو وہ کمی ہوئی مسلمانوں کی تعداد میں پھر انیس سو پینسٹھ میں لوگ آئے انیس سو قاتر میں آئے اور یہ پہلے بھی نقل مکانی کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد سوبہ جمعوں میں بہت کام تھی لیکن اب جو انہوں نے یہ قانون بنایا ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ ریاست جمعوں پشمیر میں مسلمانوں کی آبادی کو کم کیا جائے اور پھر انہوں نے جو وہاں آلقابندیاں کی ہیں جو سمبلی کی دیکھیں نا وہ پشمیر سے اور جمعوں سے کوئی مسلمان لیڈرشپ بڑھا جو ہے آئے تک اس کو اپنے ساتھ نہیں بلا سکے لیکن آپ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ہندو بیلٹ میں وہاں سیٹیں بڑھانے کے لیے انہوں نے چھے سیٹیں جو ہیں وہ صوبہ جمعوں میں اس کا اضافہ کیا اور ایک سیٹ جو ہے وہ انہوں نے مہلی میں اضافہ کیا لیکن اس سب کے باوجود بھی کشمیری جو ہے وہ برپور طریقے سے آر بار کا مقابلہ کریں گے اور ہماری بہاں مقبضہ کشمیری میں رویت کانفرنس کی جو ریڈرشپ ہے وہ برپور کردار دا محمد شفیق جرال صاحب اسی سوال کو لے کر میں آگے بڑھوں گا کہ آپ نے ایک طریقی آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کی اپنی جدوجہد کی بات کی کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس حوالے سے بات کی اس ساری سیچویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ہوریت رہنبا یاسین ملک صاحب پر فرد جرم آرت کرنے کے بعد فوریون کے خلاف مقدمہ پیم کر کے فیصلہ سنا دیا گیا ہے تو آپ اس پہ آل جنگو کشمیر مسلم کانفرنس کی جو آپ کی پارٹی کا جو درد عمل ہے وہ بھی دیں عمام کو اور بتائیں گی یہ فیصلہ کیا تھا بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس لیڈرشپ کو کمزور نہیں کر سکیں کسی بھی والے سے دباؤ لالج جو بھی وہ ارباہ استعمال کر سکتے تھے مقبضہ کشمیر کی لیڈرشپ نے ان کے ساتھ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب نرمی نہیں کی آپ انہوں نے یہ سوچا ہے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ان کو ایسے دیکھیں ابھی تو یاسین ملک صاحب پر اور بہت سارے مقدمات ہیں یہ مقدمہ ہے ملی لہن رنگ اور ملی لہن رنگ میں دھو دفعہ عمر قید دے کر وہ نرم جو ہے ان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یاسین ملک صاحب نے جو ہم عدالت میں پیان دیا ہے کہ انہیں کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے جو لوگ انسانی قوق کی بڑی گفتگو ہے لوگ بڑے اس کے پیرے دار ہیں ان کو آئیے سوچنا چاہیے کہ مقبولہ اکشمیر میں ظلمہ سطح کی انتعاو رہی ہے بے بنیاد جوٹے مقدمات پر وہاں کی لیڈرشپ کو سزا دی جا رہی ہے تو مسلم کانفانس پہلے دن سے ہی اس زیادتی کے خراب بھی ہے یاسین ملک صاحب کی جو سزا کے بھی خلاف ہے اور برپور طریقے سے ہم نے لوگوں کو یہ ادایت بھی کہی گئے یاسین ملک صاحب کے معاملہ میں کسی جوہ کوئی جلوس ہو جلسہ ہو بغیر اپنی پارٹی کا پرجم بغیر تھامے ہوئے اس میں شامل ہو کر اتجاز میں شامل ہو کر محمد شفیق جناب صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کا آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک اتحاد ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کا اتحاد ہے یہ اصولی بنیادوں پہ ہے پارٹی کی ایک سریعت راہے کا فیصلہ ہے یا کسی فرد روایت کا فیصلہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ 2016 پہ جو الیکشن ہوا تھا اس میں میوی مسلم کانفنس اور طریقہ انصاف کا اتحاد تھا جماعتی فیصلہ کے مطابق اور اس اتحاد میں یہاں مسلم کانفنس کا میدوار تھا وہاں طریقہ انصاف کا میدوار نہیں تھا یہاں طریقہ انصاف کا میدوار تھا وہاں مسلم کانفنس سیٹ ایڈجیسمنٹ تھی وہ اتحاد میں سلسل چار رہا تھا لیکن کیونکہ ووٹ جو آمنہ ماضی کا تجربہ تھا کہ ووٹ منتقل نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں اگر کوئی طریقہ انصاف کا میدوار نہیں ہوگا تو وہ طریقہ انصاف کا ووٹ جو ہے وہ شاید کسی دوسری پارٹی ہوگا اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا اپنا لیکشن لڑتے ہیں لیکشن کے بعد محمد شفیق جنال صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے سیٹ ایڈجیسمنٹ یا اتحاد کی بات کی آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ اس سسٹم کا حصہ تھے کہ سردار عطیق عمد خان صاحب کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا کہ آپ نے پاکستان بیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا اور پھر آپ نے یہیں مظفر آباد کے مقام پہ پاکستان بیپلز پارٹی کے اس اتحاد کے طور پہ آپ نے اتحادی ہونے کے طور پہ آپ نے یہاں پہ جئے بھٹو کے نعرے بھی لگائے لیکن اس کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بھی اتحاد آپ کرتے رہے ہیں جتنی پارٹیوں کے ساتھ اس سے آپ کی پارٹی کو گراس لوٹ لیور پہ نقصان نہیں ہوا دیکھیں اس میں ظاہر ہے بہت سارے جن لوگوں کو مسلم کانفرنس نے تیار کیا تھا اور وہ ایمیلے رہے وزیر رہے ان کے جانے بعد قدرتی طور پر مسلم کانفرنس کمزور ہوئی اب مسلم کانفرنس بہت الکوم ہے اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ وہ سنگل الیکشن لڑ سکے اور پھر جو اس وقت صورتال ہے پورے پاکستان پرسگیر کی سیاست میں کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں بن سکی اس اتحادی کی وجہ سے ایک امتیں بار آپ دیکھیں پاکستان میں چودہ جماعتیں جو ہیں ظاہر ہے اس میں اتحادیوں میں پارٹی کو نقصان بھی ہوتا ہے پارٹی کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے دونوں چیزیں کوئی متن نظر رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی سے اتحاد کریں گے ہمارے بہت سارے آدمی شاید نراض ہو جائیں جب ان کے بھی بہت سارے آدمی نراض ہو جائیں اس لئے اتحادیوں میں مشکلات بھی ہوتی ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں اور فائدے بھی ہوتے ہیں بہت شکریہ مرزا شفیر کے مندرال صاحب جو ریاست جمع کشمیر کی سچویشن پہ بات کر رہے تھے آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے دیگر امور پہ ان سے بات ہوئی اپنے مذبان صاحب زبا زلفکار بابر کو اجازت دیجئے خدا حافظ بہت مہربانی موسیقی